راجستان میں پنچائیتی چناؤں ہونے جا رہے ہیں تو آج ہم جو پہنچے ہیں کہ سنگڑ ویدھان سبا کے چامرودہ گاؤں میں پہنچے ہیں تو ہمارے ساتھ اکبر جی موجود ہیں جو کہ یہاں سے سرپنچ پد کے دعوے داری کر رہے ہیں تو سیدھا آپ کو جڑتے ہیں اکبر جی سے روبر کرواتے ہیں اکبر جی ہمارے چلن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اکبر جی دیکھئے آپ چن پنچائیتی چناؤں کی تیاری کر رہے ہیں سرپنچ پد کے سرپنچائی چناؤں میں آنے والے ٹائم اگر سرپنچ بنتے ہیں تو چناؤں میں مددہ ہوتے ہیں سب سے پیدا تو مددہ ہوتا ہے پانی کا بلکل جیسے کی تجارہ تیشیل میں لگ بگ سب کی سبھی تیشیلوں میں ٹنکیاں بن گئی پانی کی ہمارے کسنگڑ میں بہت ہی کم بنی اور ہمارے گرام پنچائیت میں بنی نہیں ہاں دوسرا مددہ ہوگا کیوں کہ ہماری سکول ہے جو باروی تک کے لیے سنسنگ ہو گئی ہے اس کے لیے گراؤنڈ دوسرا مددہ یہ ہوگا تیسرا مددہ وکاس کے لیے تو سارے کام کرے جاتے ہیں روڈ ہوا نالیاں ہوئی پانی کی سمسیاں جو بھی سمسیاں ہوتی ہے بجلی کی سمسیاں بھی لگ بگ چل رہی ہے گاؤں میں سے لگ لگ پانچ پانچ گھروں میں ٹنکی رکھ دی جائے اس طرح سے مددہ ہیں پنچائیت میں سرپن صاحب دیکھئے آپ نے پہلے نمبر پر بات کی سکچھا کو لے کر آپ کا اسکول گاؤں میں ٹول کلاس تک ہے لیکن آپ کے یہاں پر جو گراؤنڈ ہے جو بچوں کے لیے مطلب کھیلنے کے گراؤنڈ ہے پوری جگہ ہے جو ان کے پاس بچوں کے لیے سکچھا گرینڈ کرنے کے لیے کیا کہیں گے کیس طرح آپ اگر آپ کو جنت ہے ہاں پر چنکر سرپنچ بناتی ہے تو کیس طرح کام کریں گے سر گراؤنڈ کے اسکول کے لیے جمین گورنمنٹ نے سینسنگ کر دی ہمارے گراؤنڈ میں سینسنگ کر دی ہے گورنمنٹ نے پروانس نہیں کر کے ہم اسکول کو مندر سے آپ ادھر چاموردہ بیچ میں ہو جائے گا ادھر کرا لیتے ہیں تو اس در کیا ڈیٹھ دو بھی کا زمین ہے تو وہ کھیلنے کے لیے پھر باروں تک کے لیے جو پھندرہ بیس کمرے بھی چاہیے اور لیٹنگ باتروم بھی چاہیے تو یہاں سب سے بیسٹ رہے گا بچوں کو آنے جانے میں آپ کی جو سوچ ہے کہ آپ کے جو تینوں گاؤں پڑھتے ہیں آپ کی جو باس پڑھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں اسکول رہے جہاں کے تینوں باسوں کا جو بچے کو ڈیسٹن لے برابر رہے گا آنے میں کوئی دکھت نہ ہو آنے میں کوئی دکھت نہیں ہو کیونکہ بڑی بچے ہیں بڑی بچے گدہ اوڑا میں تو وہاں جائیں گی توڑا سب کیونکہ ہمارے یہاں دوسرا فرانہ سرداروں کا باس ہے نا وہاں کی بچے وہاں تو کیسے جا پائیں گی بلکل کی موجود نہیں ہے آپ نے بات کی لیکن سرپن صاحب ہر گھر نال ہر گھر جل وہ مسن چلائے لیکن کیا وجہ رہی کہ جو آپ کے یہاں پر ٹنکی نہیں بنتا ہے سر یو جنا تو بھی تو یہ حال کا سرپنچ کو پتا ہوگا کیا دکت رہی کیا سمجھے رہی بجٹ نہیں آیا یا بجٹ آیا اس کے بعد یہ کر نہیں پائے وہ تو معلوم کرنے سے ہی پتا چلے گا اتنا دوسرے بارے معلوم نہیں ہے اس کو بولا ہے بھی کرواتے ہیں کرواتے ہیں سرپن صاحب اپنے سرپنچوں کا سائد پورے ہونے پر ہے لیکن آپ کی پنچہ کی مکھیے سمجھے ہیں جیسے کہ ہم ابھی گاؤں کے اندر گئے تھے تو روڑ پر نالیاں جو گیچڑ برا ہوا تو وہاں سے کوئی پیدل نکلنے کے لئے لوگوں کے لئے راستہ نہیں تھا اگر آپ بائیک سے بھی جاتے ہیں تو آپ کو فیصلن ہو کر آپ کو کینچ میں بھی گر سکتے ہیں سرپن صاحب کیا وجہ رہی کہ وہ نہیں بن پایا دیکھئے وہ موجودہ آپ کے بھی سرپنجتے ہیں لیکن آپ پورو میں پہلے بھی Bak дух کہ went جسون الرَّAr جو بھی جو گاؤں میں جو جگہ لکھ لی ہوئی ہیں کچھ جگہ جگہ تو گاؤں والوں نے دبا رکھی ہیں تو جیسے جگہ لے بنی ہوئے گاؤں والوں نے دبا رکھی ہیں جگہ لے سارپنج ان کو بول سکتا ہے نہیں سرپنج قال رہی نہیں کہ وہ نہیں بacements مطلع فرسلؑ، جو ان کا اگر آپ کے یہاں کی کچھ بڈی byجلی کی آپ کے کھیت کھالی رہ جائیں گے سرپر صاحب کیا کہیں گے اس کے لئے سارے گاؤں کے ملکے ایک بار سرپنج کو لے کے ان کے پاس چلے امیلے صاحب پاس جائے جو بجلی بورڈ میں جو بڑے ادھی کریں ان کے پاس جائے ہماری تو بجلی پہلے گرام پنچاند مہند میں پڑھ دیتی مہند سی بجلی ہاں آتے ہیں بہت لمبی پندر کلومیٹر لائن لمبی پڑھ رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پیٹر چامردہ میں بن جائے چامردہ گرام پنچاند کے نام سے سرپر صاحب دیکھئے آپ کو آپ کی جنتہ چنکر آپ کی بار آپ کو دوزار اپنے اپنے پچیس میں چناؤں میں آپ کو سرپنج بناتی ہے آپ سرپنج بن کر پنچائت میں جاتے ہیں تو کس طرح آپ اپنی پنچائت کے لئے کام کریں کام تو پنچائت کے لئے تو جیسا بھی ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پنچائت سب سے بیسٹ آورڈ لے کے آئے سب سے بیسٹ کام کر آئے پنچائت میں کیا بجٹ بھی ہے جگہ بھی ہے سب کچھ ہے اور سب کا صحیح جو سب کا ساتھ لے کے تو ہم تو چاہیں گے کہ ہم الورج لے کے سب سے بیسٹ پنچائت بنا کے دکھا ہے اگر آپ سرپنج بنتے ہو تو آپ کی طرف سے وکاس کاریوں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے اپنے اپنے حساب سے کوئی کمی نہیں دے گی سرپنج صاحب آپ کا جو مہن ہائی ویسے گاؤں پڑتا ہے تو وہاں کی جو مکہ آپ نے بتائی کو پانی بھرا ہوا ہے گاؤں والوں کے لیکن سرپنج صاحب آپ بنتے ہیں سرپنج کیا آپ اس پانی کی جو سمجھا ہے سول کرا پائیں گے سرپنج کرا پائیں گے بلکل کرا پائیں گے کیونکہ پہلے بھی سول ہم نے ہمارے پادر سرپنج تھے تب بھی نالا اگرہ پانی بنوایا تھا وہ کچھ گاؤں والوں نے دبا لیا ہے کچھ دھیان نہیں دیا تھا تو نالا اگرہ پانی کی تو وہاں تو لکلنے کے پوری صوبیدہ ہے ایک چلی اس گھاں میں دھانی میں پانی لکلنے کے صوبیدہ نہیں ہے اس میں بھی کہیں کہیں برما راکا کی شیور لائل کا کچھ ایسا بنا کے نا چار پانچ بسوہ لے کے اس میں جو ٹائپ سے بنا دے تو دیکھئے سرپنج صاحب ہمارے چینل کے مادم سے چامرودہ پانچات کے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں سر کیا سندیج دینا چاہیں گے اس کو کس طرح کا سرپنج چنے سرپنج ایسا چنے جانا مانا ہو کام کرتے جانتا ہو جو آپ کے لیے سب کے لیے ہر ٹائم ہر وقت کھڑا ملے رات میں برات میں جب بھی آپ ٹوکیں تو اس طرح کا سرپنج چاہیے اور گاؤں کا جو ماہول ہے جو ہے نا ہمارے پرتی گاؤں کا صدا اچھا ہی رہا ہے دیکھیں سرپنج صاحب آپ کے فادر صاحب بھی پورو میں سرپنج رہ چکے ہیں آپ کا مادر شروع سے ہی آپ نے پنچہ کے پرتی کافی پیار دکھا ہے بہت کام کیے ہیں جی اگر آپ بھی سرپنج بنتے ہو آپ کو جانتا دوبارہ چنتی آپ کے کنٹینیوز لے آپ کے پریوار میں سرپنج چلی جانتا سے نا یہ یہی موقع مانگنا ہے کیونکہ جیسے ہمارے پادر تھے دادا جیس تھے مادر تھی ان کے پیچھے ہی ہمیں ہماری جان پہچان ہو رہی ہے ان کے پیچھے ہی گاؤں والے پیار دکھا رہے ہیں اگر ہم اچھا اس بار اچھا کام کرا پائیں گے اچھا جانتا سے مل جھول کے رہیں گے وکاس اچھا ہوگا ساتھ لے کے چلیں گے اگلی با جانتا پھر چن لے گی اگر ہم نہیں کر پائے جانتا ہمیں انکار کر دے گی بلکل اگر آپ نے وکاس اچھے کہیں گے تو آپ کو دوبارہ سرپنج بنائیں گے اگر نہیں کریں گے تو آپ کو بدلاؤ چاہی گی جانتا اوپسی جانتا یہی چیز ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ لگاتار دیکھ رہے ہیں پنچائتی چناؤں کوریچ کسن گڑ باس